ہمزہ شہباز آئینی وزیریالہ نہیں کل ہمزہ شہباز کے معاملے پر فیصلہ آنے والا ہے تحریک انصاف کے وائز چیئرمن مفدوم شاہ محمود قریشری کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کہا ہمزہ شہباز کی وزیریالہ کے انتحاب کل ادم قرار دیا جا سکتا ہے لاہور ہائی کورٹ دوبارہ الیکشن کا حکم دے سکتا ہے الپی جی کی قیمت میں مزید دس روپے اضافہ دو سو بیس روپے کلو تک جا پہنچی دو دن میں الپی جی کی قیمت دیس روپے بڑی گھریلو سلنڈر کی قیمت دو ہزار پانچ سو اکیاسی روپے ہو گئی کمرشل سلنڈر نو ہزار نو سو اٹھاسی روپے کا ہو گیا شہری پریشان کہتے ہیں گزر بسر اور بھی مشکل ہو گیا ہر طرف ایک ہی دوہائی مہنگائی رے مہنگائی میاوالی میں گارڈیوں کے ٹائروں کے قیمت میں تیس سے چالیس فیصد اصافہ خریداروں نے سر پکڑ لیے کہتے ہیں کہ مہنگائی نے مت مار دی پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتے قیمتوں نے مہنگائی کا توفہ انکھڑا کر دیا کاروبار متاثر ہونے سے دکاندار بھی پریشان حکومت کی جانب سے تاجروں پر سپر ٹیکس کا نفاز رحمیار خان سیمبر آف کامرس کا تاپوزاک کا اصحار صدر چیمبر زاوید ارشاد کی گفتگو کہتے ہیں حکومت ٹیکس دینے والوں کو ہی پھنسا رہی ہے دس پیسز سپر ٹیکس سے عوام متاثر ہوں گے حکومت ٹیکس نٹ میں کمی لائے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایف بی آر نے چھ ہزار ارب سے زائد محصولات جمع کر لیے مالی سال دوہزار اکیس بائیس کے لیے مقرر کردہ ابتدائی حدف پانچ ہزار آٹھ سو انتیس ارب روپے گزشتہ ہفتے حاصل کر لیا تھا سرزمان ایف بی آر نے کہا تیس جون تک ٹیکس نقصولات گرمی کیا بڑی بجلی کا شارٹ فال بھی بڑھ گیا بجلی کا شارٹ فال سات ہزار پانچ سو میگا وارٹ ہو گیا بجلی کے طلب انتیس ہزار دو سو روپے میگا وارٹ بجلی کی مچموعی پیداوار اکیس ہزار سات سو میگا وارٹ ہو گئی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ پندرہ سے سولہ گھنٹے تک پہنچ گیا بجلی کا بہران پورا پورا دن بجلی غائب ہونے سے جنوبی پنجاب کے عوام پرشان ملتان جنگ پور اور بہاونکر سمیس دگر علاقوں میں طویل لوڈ شیڈنگ شہری علاقوں میں چوتھا اور دہی علاقوں میں بیس کھنٹے بجلی کی بندش غیر علاقی لوڈ شیڈنگ نے راک کی نیند اور پنکا چین حرام کر دیا کاروبار تھپ متعدد علاقوں میں شہریوں کے مساہرے حکومت سے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ انتظامیہ کی ناہلی اور غفلت ملتان گلگشت میں احساس کفالت سینٹر پر مستحق خواتین سبت سلو کی خواتین گرمی اور حوث کی شدت سے بے ہوش ہونے لگی سینکڑوں مستحق افراغ پائی کئی گھنٹے لائنوں ملکنے پر مجھپور موقف لینے بس ٹور انتظامیہ کی روحی ٹیم سے بتتمیزی دھمکیاں بھی دی دھکم پیل سے خاتون زخمی اندر نہیں جان دن دے اندر تک کے مار کے باہر کار دے چار پانچ بڑیاں باہر دے باکی باہر کھڑیاں وہاں کوئی کسے نو نہیں اندر جان دن دے لیک اپریشن ہوا گیٹ نہیں کھو رہے ہیں صبح سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح آئی بس اندر ہی نہیں جانے دے رہے ہیں اوڑتے بیوش ہو رہی ہیں اب بچوں گھر چھوڑ کے آئے ہیں چھوٹے چھوٹے اور روزانہ پریشان ہوئے روزانہ آتے روزانہ اندراز نہیں ہوتا پولیو کا خاتمہ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر علی مہدی کے احکامات ملتان کے ہائی رسک ایریا میں انصداد پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ ڈاکٹر علی مہد کا دوسرے اصلاح سے آنے والے بچوں کو بھی کترے پلانے کا حکم ملتان میں کپاس کی پسل پر بیماریوں کا حملہ پتوں کا سرخ اور پودوں کا مرچہ جانے سے کپاس کو نقصان کا خدشہ ماہرین نے پتوں کے سرخ ہونے کی صورت میں اختیاطی تدابیر کی ہدایت کر دی زالی خاد اور زریعت ویاد کے خلاف کریف ڈاؤن کمیشنر ملتان آمیر خٹک متحرک محکمہ زرات کے عداد و شمار مسترد کمیشنر نے کہا ڈویزن میں زالی زریعت ویاد فٹیلائزر قبول نہیں محکمہ زرات افسران کو فیلڈ مونیٹرنگ کرنے کی ہدایت کمیشنر کا زیر التوا کیسز کی مکمل پیروی کرنے کا حکم شہریوں کو سہولیات کی فراہمی ڈیزی خان انتظامیاں متحرک یوٹیلیٹی سٹورز پر شہریوں کے لیے انتظامات خریداروں کے لیے سٹورز کے باہر ٹینٹ اور کرسیاں لگا دی گئیں جامپور میں انجیوز کو پروجیکٹ شروع کرنے سے قبل زلائی انتظامے کو اگاہ کرنے کے ہدایت ڈی سی راچنفور سمیل احمد سمیل کی سیرہ صدارت سماجی تنظیموں کا اصلاح انٹرنیشنل اور مقامی سماجی تنظیموں کے نمائندوں کے شرکت ڈی سی ڈی جی خان کا اہم اکتام گرمی سے بچنے کے لیے سائلین کے لیے ائر کنڈیشن روم کائن ڈی سی کمیٹی روم کھلی کے سہی میں تبدیل سائلین کی درخواستوں پر پوری احکامات جاری محرم الحرام کی آن چلے انتظامے کے جانب سنتا تامات کا آگاز ڈی سی تاہر ورچو کا جلوسوں کے روٹس پر ترکیاتی منصوبوں کے آقاز کا حکم یکم محرم الحرام سے قبل تمام روٹس مکمل طور پر کلیر کرنے کے ادار ماتنی لائسنس داروں کے جائز مسائل کا حل کرنے کا حکم آئندہ سال نہم دہم جماعت کے امتحانات کی ریجسٹریشن کے لیے شڑیو جاری پنزہ بھر کے تعلیمی بورٹس میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ریجسٹریشن کا آقاز یکم اگر دوہزار پائیس سے ہو کا طلبہ سنگل فیس کے ساتھ تیس سپٹمبر تک ریجسٹریشن کروا سکیں گے اکتیس مائی کے بعد کسی بھی طالب علم کی ریجسٹریشن نہیں کی جائے گی اور لیہ میں محولیات کے عالمی دن کے حوالے سے خدمت فاؤنڈیشن کے سرے احتمام تقریب اور فنگیر پرگیم کے بچے اور بچیوں نے شرکت کی محول کو صاف سترہ رکھنے کے لیے بچوں کے درمیان تصویری مقابلہ طلبہ کو انعباد سے بھی نوازا گیا موسیقی